وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاةً تنجینا بها من جميع الاحوال والافات وتقدیرنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیاد وترفعنا بها عندکا عال الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جميع الحیرات فی الحیرانی مقدس کی یہ مبارک صورت جس میں اللہ تعالی اصل تو کفار کی حالت کو بیان فرماتے ہیں اور قرآنی مقدس میں جگہ 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 اللہ تعالی نے کفار کے احوال کو بیان فرما کر ایمان والوں کو متنبع کیا اس لیے کفار کے سلسلے میں جو آیات ہیں ان کے اندر ایمان والے بندے کو اپنے آپ کو پرخ نہ چاہیے کہ کہیں یہ چیزیں کسی درجہ میں میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی مسئلہ نہیں الہاکم التقاسر زیادتی کی حرس نے تم کو گفلت میں ڈال رکھا ہے اب یہ زیادتی کی حرس جائے مال کی زیادتی ہو عہدے کی زیادتی کے حرس ہو اور دوسری جتنی دنیوی اجبار سے انسان کے اندر جن جن چیزوں کی زیادتی کی طلب ہوتی ہے تو وہ اس سب اس میں شامل ہیں کہ الہاکم التقاسر زیادتی کی حرس نے تم کو گفلت میں ڈال رکھا ہے اس آیت کے شانی نزول کے بارے میں بعض حضرات نے بیان کی کہ دو قبیل ہی تھے جو عفظ میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تفاقر کیا کرتی تھی اور زمانہ جاہلیت کے اندر ہی اس کا عام شیوع تھا کہ ایک دوسرے پر مال کی کسرت اور قبیلی کی کسرت طاقت کی کسرت وغیرہ پر فخر کیا کرتی تھی تو دو قبیلوں نے عفظ میں فخر کرنا بیان شروع کر دیا یہاں تک کہ یہ تک بھی کہا کہ فلان جنگ میں ہمارے اتنے مارے گئے اور دوسری نے کہا ہمارے اتنے مارے گئے یہاں تک کہ قبرستان کے اندر قبروں کو بھی شمار کرنے لگے تو مال وغیرہ کی کسرت کی حرش نے تم کو غافل بنا رکھا ہے تو ایمان والے بندے کو اپنے آپ کو اس کے اندر پرخ نہ چاہیے اور یہ غفلت وقتی نہیں حتی زرتم المقابر یہ غفلت پھر انسان پر ایشی حاوی ہو جاتی ہے کہ مرنے تک انسان بعض مرتبہ اپنی اس غفلت سے بعض نہیں آتا مال دولت عزت و شہرت کو حاصل کرنے میں ایسا کھپ جاتا ہے جیسا کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہو ظاہر بات ہے ایمان والے بندے کی زندگی کا یہ مقصد تو نہیں اسی لئے رب العالمین نے ایمان والوں کو خاص طور سے مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا یا ایوہاللزین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تم کو تمہاری اولاد اور تم کو تمہارے اموال اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کریں اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب ایک یہ کہ مال کے حاصل کرنے میں مال کے جمع کرنے میں اور مال کے بڑھانے میں ایسا لگ گیا کہ بس اشی کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنا دیا اور اپنی اولاد کی دنیا بنانے میں ایسا مست ہو گیا کہ نہ اپنی فکر آخرت کی نہ اپنی اولاد کی اور اس وقت جب ہم اپنے مسلم معاشرے کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں تو اکثریت کا معاملہ یہی نظر آتا ہے کہ مال کے جمع کرنے میں لگ گئے تو ایسا لگ گئے کہ جیسے دنیا کے اندر مال جمع کرنے ہی کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اولاد کی دنیوی تعلیم اور اولاد کی دنیا بنانے میں ایسا لگ گیا جیسے کہ اس کو اور اسی اولاد کو اسی لیے بھیجا گیا دو چیزیں ہیں ایک ہے دنیا کے اندر اپنی ضروریات کو حاشل کرنا اس کی فکر اور کوشش کرنا اپنی اولاد کی دنیوی ضروریات جس میں تعلیم بھی ایک اہم ترین وقت کی ضرورت تو بقدر ضرورت ضرورت کے درجے میں ان کو حاشل کرنا یہ کوئی منع نہیں شریعت کے طرف سے اجازت ہی نہیں بلکہ بعض حالات میں حکم ہے اور بعض حالات میں فرض کا درجہ رکھتا ہے فرمایات طلب الحلال یا قصب الحلال فریض باد الفریض اس لیے اپنی فکر اور اپنی اولاد کی دنیوی چیزوں کی فکر کرنا یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ وہ اس کا حکم ہے اور اس کی ضرورت ہے لیکن ہے وہ جو ضرورت کا معاملہ اس کو مقصدی زندگی بنانے کی اجازت نہیں اس لیے رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے جو سب کچھ اس دنیا اور اس دنیوی زندگی کو سمجھتے ہیں سمجھ نا ایک تو عقیدہ کے عیدبار سے ایک عمل کے عیدبار سے ظاہر بات ہے ایمان والا بندہ عقیدہ کے عیدبار سے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو ایسا نہیں اس لئے قفار کی حال بیان کی گئی کہ اِنَّهَا اُلَى يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ کہ آجِلَةِ دنیا کو بہت محبوب رکھتے ہیں اور آخرت کو بھولا بیٹھے ہیں ایک عقیدہ کے عیدبار عقیدہ کے عیدبار سے ایسا تو ہی سمجھتا لیکن عمل باز مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس لئے قرآن پاک نے جگہ جگہ ان کے بدترین انجام کو ویان فرمایا جو سب کو دنیا کو سمجھتے ہیں چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے من کان یرید حرص دنیا نوت ہی من ہا وما لہو فی آخرت من نصیب جن لوگوں نے دنیوی کھیتی دنیوی زیرات اور دنیوی زندگی کا ارادہ کر لیا یہاں ارادے سے مراد ہوئی والا ارادہ ہے کہ سب کچھ اسی کو یا تو عقیدتا سمجھ عقیدہ یا عمل اللہ فرماتی نوت ہی من ہا ہم اس کو اس دنیا میں سے کچھ دیں گے اور وہ بھی ہر کسی کو نہیں جس کو چاہے لیکن کیونکہ اس کا مقصد ہی دنیا ہے اس کی ساری دور دوب دنیا کے لیے ہے اس کی ساری تقدم دنیا کے لیے ہے اس نے اخری اجبار سے کیا ہوگا فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ نَصِيبِ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ایک جگہ ارشاد فرمایا مَنْ قَانَ يُرِدُ الْعَاجِلَتَ مَنْ قَانَ يُرِدُ الْعَاجِلَتَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَا جس نے ارادہ کیا جلدی والی چیز مراد دنیا مَنْ قَانَ يُرِدُ الْعَاجِلَتَ اَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَا اس دنیا میں جلدی ہم اس کو جو چاہیں گے دے دیں گے لیکن پھر اخری اس کا انجام کیا ہوگا فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهْنَّم پھر اس کا آخری انجام ہم نے کیا بنا رکھا ہے اور ایک جہاں اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت مانگنے اور طلب کے اعتبار سے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہم کو بس دنیا میں دے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخرِتِ مِنْ خَلَاقِ ان کا آخرت میں کوئی حصہ پِسسہ نہیں اور اس کے مدی مقابل وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخرِتِ حَسَنَا وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اور لوگوں میں کچھ عیشے ہیں جو اللہ سے یوں عرض کرتے ہیں مانتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخرِتِ حَسَنَا پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا کر اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو ناری جہنم سے بچا فرمایا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِبٌ مِّمَّا قَسَبُو یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے جو کچھ محنت کی ہے جو عامال کیے ہیں اس کا بدلہ ان کو ملے گا تو بارہ فرمایا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْ اِمَانْ وَالُوَ لَا تُلْحِكُمْ عَمْوَالِكُمْ وَلَا عَوْلَادُكُمْ عَنْذِكِرِ اللَّهِ تم کو تمہاری اولاد اور تمہارے عمال اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے تو یاد سے غافل کرنے کا ایک مطلب تو کہ سب کوئی دنیا کو سمجھ بیٹھا دنیا کمانے میں ایسا لگ گیا کہ حلال و حرام اب اس کے نزدیک امناً کوئی چیز نہیں رہی دنیا کمانے میں ایسا لگ گیا کہ اب آخرت کی طرف توجہ کرنے کی اس کے بہت فرصت ہی نہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت نظر آ رہا ہے آج کل مرووجہ تعلیم جیسے سے سب جانتے ہیں وقت کی اہم ترین ضرورت اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن سب کچھ ہونے کے باورد دنیا کے ایک ضرورت اور شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ نوے فیصد والدین ایسے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کے کے بارے میں مرووجہ تعلیم کی اتنی فکر ہے اور اس کے لئے اتنے پریشان اور سرگردہ ہیں اور اپنے بچوں کو اتنا اس میں مشغول کر رکھا ہے کہ آخرت کے لئے ان بچوں کے پاس فرصت ہی نہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دھائی تین سال کے سب سے پہلے اچھے سکول کا انتخاب کیا جاتا اور کرنا چاہیے وقت کی ضرورت ہے اب جب بچے کا والدیں ایڈمیشن کراتے ہیں تو یہ کوئی سال دو سال تین سال کا نہیں ہوتا جب کوئی والد اپنے بچے کو پڑھانے کا ارادہ کرتا ہے تو پندرہ بیس سال سے کم کا تو ارادہ ہوتا نہیں تو گویا ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچے کی زندگی کے بیس سال کے بارے میں ایک فیصل لے لیا کہ مجھے اپنے بچے کو پڑھانا ہے کسی میلیاری اسکول میں پڑھانا ہے مجھے کتنی زیادہ فیض یعنی پڑھے میں دن رات ایک کر کے اس کا انتظام کروں گا لیکن بچے کو میلیاری سکول میں پڑھانا ہے ٹھیک ہے یہ بھی وقت کی ضرورت پھر اس بچے کی جو چوبیس گھنٹے کی زندگی ہوتی ہے اس کا جو ٹائم ٹیبل اور نظام الاؤقات بنایا جاتا ہے آج کا رات بلکل چھوٹی ہم جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ہماری بھی رات میں نیند پوری نہیں ہو پاتی تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو تو ہم سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے وہ آرام بھی بچوں کو نہیں ملتا اب وقت پر اپنے بچوں کو اسکول پہنچانا چھے گھنٹے تو کم سے کم وہ ہو گئے اسکول کے لئے چھے گھنٹے آنے جانے کے دو گھنٹے اور لم سمجھ لیجئے آر گھنٹے تو یہ ہو گئے یہ آر گھنٹے دنیا کے لئے ہیں دنیوی تعلیم کے لئے اور بورانمہ نے آج کل جو مروجہ تعلیم پڑھی جاتی اس کا مقصود ہی دنیا حالانکہ تعلیم کسی عظیم اور بلند مقصد کے لئے ہونی چاہیئے تھی لیکن آج کل عموماً تعلیم روزگار کا ایک ذریعہ تو اس نے مینے کہا ورنہ اگر یہ مروجہ تعلیمی کسی بلند مقصد کے لئے ہو اچھی نیت کے ساتھ ہو اچھے جذبے کے ساتھ ہو تو اس کے بھی اپنے بہت سارے فوائد ہیں دنیوی فوائد کے علاوہ لیکن عموماً تمہاراً آٹھ گھنٹے تو یہ ہو گئے اب اسکول والوں کی طرف سے جو ہوم ورک کا معاملہ ہے دو گھنٹے تو اس کی تکمیل میں بچے کو چاہیے ہی اور ٹیوشن کا ٹینشن ایسا اب سوار ہو گیا ہے اب شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو جس کا ٹیوشن کے بغیر کام چلتا ہو پہلے زمانے میں جب کوئی بچہ بہت کن ذہن ہوا کرتا تھا تو کہا کرتے تھے یہ بیچارہ بہت کشمیری میں بولتے ہیں مڈ اور آج پتہ نہیں سب کے سب مڈ ہو گئے ہیں میں کل ہی کسی سے بات یہ ہی انیورسٹی سے کچھ دو سائیبان تشریف لائے تھے ایک باہر کے بھی مہمان تھے وہاں یہ بات چلی شاید ان کے سامنے یہ کسی اور کے سامنے شاید کوئی اور تھا وہ یہ فرما رہا تھے کہ یہ کشمیری کے اندر ٹیوشن کا زیادہ ٹیوشن کا مسئلہ ہے کب بھار اب بھی وہی پہلا والا تصور ہے جو کن ذہن ہو اس کو ٹیوشن کی ضرورت اور اب ماہور ایسا بن چکا ہے جس اسکول میں جس کالیج کے برا نہ مانیے گا بچہ پڑھتا ہے وہاں کے اساجزہ کو وہاں کے عملے کو معلوم ہے بچے کو پڑھنا تو ٹیوشن میں ہے اور مارکس اچھے آئے ہیں اس نے وہ بیچارے بے فکر ہیں ہم کو پڑھانے کی ضرورت اس نے آج کا سرکاری اسکولوں کی طرف بچے رکھ کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہاں کھانا پوری کا معاملہ ہوتا ہے تو بہرحال دو گھنٹے تو ٹیوشن کے چاہیے دو گھنٹے اس ہوم بھرک کے چھے گھنٹے ہو گئے وہ کتنے ہو گئے دس گھنٹے اب کھیل کود کا معاملہ بھی ایک دو گھنٹے کا اور اب ہمارے گھر سنیما حال تو بنے ہوئے ہیں ہی پہلے زمانے میں سنیما حال کے لیے دور دور تک جانا پڑتا تھا اور ہر کسو نا کس سنیما حال میں نوے فیصد سے زیادہ گھر عیشیں ہیں کہ اگر گھر کے اندر چار کمرے ہیں مالی کے مکان غریب بھی کہ انہوں ہو پھر بھی کم از کم اس کا ایک کمرہ شنیما حال تو ہوگا ہے اور شاید پہلے شنیما حالوں کے اندر وہ حیاء سوز حرکات نہ ہوتی ہوں گی جو آج کل کے سینیما حالوں میں اور آپ تو کمرے کے بھی ضرورت نہیں آپ تو ہر بچے اور بچی کے جیب میں سینیما حال موجود ہے کوئی رکاوٹ ہی نہیں تو ایک گھنٹے تو اس میں بھی چاہیے باقی آرام کے لئے کچھ وقت چاہیے اب بتائیے اس والد نے جو اپنے بچے کے لئے نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس میں آخرت کا کون سا حصہ اس نے رکھ قرآن مقدش نے مشرقین کی حالت بیان کی کہ جب وہ کوئی جانور زبا کرتے یا ان کے ہاں کوئی پیداوار ہوتی تو وہ اس کے اندر اس کو تقسیم کرتے اور کہتے حاض اللہ وحاض لشرقائنا یہ تو اللہ کا حصہ اور یہ ہمارے جو شرقہ یہ بت بت جو کچھ ہم نے اللہ کے ساتھ شریق بنا رکھے ہیں یہ حصہ ان کا ہے تو کہ حصہ تقسیم کرتے تھی اور اس کے بعد کیا کہتے تھے کوئی پروہ لیکن بہرحال وہ تقسیم کرتے تھے یہ اللہ کا حصہ اور یہ شرقہ کا حصہ چاہے پیداوار کا معاملہ ہو اور چاہے کسی جانور کے زباہ کرنے کا معاملہ ہو لیکن ہمارا جو لخت جگر ہے ہماری اولاد ہمارا بچہ ہماری بچی جو بھی بے شعور ہے وہ اپنے نفع اور نقصان کو نہیں پہچان سکتے وہ اپنے بارے میں کوئی حیصلہ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں حیصلہ کے اختیار اللہ رب العالمین نے اس ظاہری دار الاسباب کے اندر والدین کو دے رکھا گھر کے بڑوں کو دے رکھا ہے ان گھر کے بڑوں نے وہ مشرکو والی تقسیم بھی ضرور نہیں سمجھی اللہ اس کہنے کو معاف سرمائے بارے میں اپنی بچی کے لیے قرآنی مقدس اور خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْمِمْ آسان بنایا اتنا آسان اتنا آسان ایک وہ بندہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو اردو لکھنی نہیں آتی اردو پڑھنا نہیں آتا اپنی مادری زبان مثل کشمیری لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا دنیا کی کوئی زبان اس کو نہیں آتی جل قرآن پڑھ لیکن قرآن پڑھتا ہے بعض لوگ کو تاجب ہوتا مثلا عربی لوگ جب وہ کشی عشمی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن اس کو عربی سمجھ بھی نہیں آتی ان کو تاجب ہوتا ہے تو قرآن کا ایک موجزہ اتنی آسان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں تو اگر ایک ایک گھنٹہ بھی والد دو یا تین سال تک بچے کا حر کریں کسی اچھے ماہر قرآن کے پاس کم از کم قرآن پاکی تلاوت تو آجائی جی تو میں عرض کر رہا تھا جو بیس سالہ زندگی کا فیصلہ لے لیا اس میں سارا کا سارا دنیا کے لیے اس لئے اللہ نے فرمایا آخرت میں حصہ پسائی نہیں اس نے خودی نہیں رکھا آخرت کے لیے حصہ کون سا حصہ رکھا قرآن پڑھنے کے لیے بچے کے پاس نے حصہ نہیں رکھا اس کا بچہ پندرہ سال کا ہو گیا اس کو نماز کا پتہ نہیں اس کو نماز کے فرائض واجبات شرائط کا علم نہیں اس سے دعائی کنوت اتہیات یاد نہیں اس کو قرآن کی چند صورتیں یاد نہیں جب بلکہ اس کو کلمی کے الفاظ تک ہی آدمی کبھی کبھی آتے ہیں بچے والد ہیں بچوں کو لے کر کوئی دم کرانے کوئی کسی گرل سے تو میں پوچھتا ہوں کلمہ سنا وہاں ان کی زبان کھڑ کھڑ آجاتی مجھے انگری جی تو آتی نہیں لیکن میں اس کو پوچھ رہتا ہوں بس انگری جہاں کچھ بولا تو بس بلکل بٹن دبانا مشین چل گئی اور کلمہ پڑنا آتا نہیں وجہ کیا ہے کلمہ کے لئے کوئی وقت ہی نہیں رکھا اور ظاہر بات ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ اس سرمایے کو چاہے ہم دنیا کے لئے استعمال کریں یا آخرت کے لئے وہ زندہ زندگی کا اور باقی جتنے بھی سرمایے ہیں ان کی اگر کوئی حیشت ہے تو جب تک ہے جب تک زندگی کا سرمایہ ہے جہاں زندگی کا سرمایہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا کوئی عرب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو اب اس عرب پتی ہونے اور کھرب پتی ہونے کا کوئی فائدہ ہے تو اس زندگی کے سرمایے کی تکسیم کا وقت آ گیا اور وہ بھی زندگی کا قیمت حصہ بیس سالہ تو اس میں سارا کا سارا کس کے لئے دنیا کے لئے آخرت کے لئے کچھ نہیں تو اس ہی کو فرما یا ایوہ اللہ نغافل کر دے تم کو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال کس سے ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے بندے پر فرض ہے اللہ کو ہر وقت یاد رکھے اللہ کے یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرے کسی کام سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ میں اللہ کے ہر حکم کو وقت پر ٹھیک طریقے سے بجا لاؤں اس کی فکر جو کوئی بھی ایسا کرے گا کہ مال اور اولاد کے چکر میں ایسا پڑ گیا اب اس کو اللہ یاد ہی نہیں جب کھل یاد نہیں تو وہ اپنی اولاد کو اللہ یاد رکھا دے کرا دے وہ اس سے متصبر ہو سکتا ہے فرم وَمَا يَفْعَ ذَلِق جو کوئی ایسا کرے گا کہ مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول گیا آخر کی عبدی زندگی کو بھول گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاوہ میں جواب جی کو بھول گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر مجھے زندگی کا حساب دینا ہے جوانی کا حساب دینا ہے کمائی اور خرج کا حساب دینا ہے اپنی علم اور اپنی صلاحیت کا حساب دینا اس کو بھول گیا فرمایا فَأُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں خسارے والے دنیوی خساروں کو ملائیں اول سے لاخر اخیر تک جتنے بھی دنیوی خسارے ہیں ان سارے خساروں کو ملائیں اور اس کے مقابلے میں اخربی ایک انسان کے خسارے کو رکھیں وہ دنیا بھر کے سارے انسانوں کے خسارے اخربی ایک آدمی کے خسارے کا مقابلہ نہیں کر سکتے مال وغیرہ کی کسرت کی لالش نے تم کو غافل بنا رکھا اور یہ غفلت کب تک حتی زرتم المقابل یہاں تک بس قبروں کی زیارت کرتے ہو قبروں کی زیارت کہ تم نے وہ مطلب بتایا اور دوسرا یہ کہ یہاں تک انسان مر جاتا ہے اور اس کی غفلت اس سے پہلے ختم مرنے کے بعد غفلت دور ہوگی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالی میری غفلت کو بھی دور فرمائے آف حضرات کو دور کرے پوری امت بلکہ اللہ تعالی پوری انسانیت کی غفلت کو دور کر دے ربنا تقبل منا انکا انت